اسلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے اس چینل ڈیلی ہیل ٹپس میں خوش آمدید دوستو آئیے نسخہ جو لے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی اچھا نسخہ ہے جوڑوں کے تمام دردوں کو ختم کرتا ہے جس میں ریوہ گٹھیا یہ تمام امراض آ جاتے ہیں تو ان تمام امراض پر ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے ہمارا آزمودہ نسخہ ہے اور یہی نہیں اگر آپ کو کمر میں درد ہے آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو یہ آپ نسخہ استعمال کر سکتے ہو بلا ڈر آپ کو یہ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ سارا دیسی نسخہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کشتہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جا رہے جو کہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے اور اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں اگر آپ کا میدہ کمزور ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی تو اس کے لیے بھی اچھی چیز ہے مقوی باہ ہے آپ کے تمام ازا کو یہ طاقت دے گا دل اور دماغ کو بھی طاقت دے گا اور گردوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو اگر یہ تمام چیزیں آپ مارکٹ سے لے لیتے ہو تو آپ اسے آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہو اسے تیار کرنا بہت ہی آسان ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں دوں گا کہ آپ نے اسے کیسے تیار کرنا ہے اور اسے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کروا دوں ان تمام چیزوں کی پہچان کی یہ کیا کیا ہیں تو یہ جو چیز ہے دوستو یہ ایک طرح کی بوٹی ہوتی ہے خوش کھالت میں آپ کو پنساسٹو سے مل جاتی ہے اسے بولتے ہیں چیتا بوٹی شترج ہندی کے نام سے بھی آپ کو مل جائے گی اسے آپ نے لینا ہے دو تو لے اس کے بعد دوستو یہ ہے بابونہ خوشک مطلب بابونہ بوٹی بھی سے بولتے ہیں یہ پنساسٹو سے آپ کو اس طرح سے دکھے گی ملے گی تو یہ کافی خشبودار ہوتی ہے آپ اسے سونگ بھی سکتے ہو یہ اس کی پہچان ہے تو یہ آپ نے چار تو لے لینی ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے دوستو چلغوزہ جو کہ مغزیات میں شامل ہے بہت اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور باداموں کی طرح اس سے بھی کھایا جاتا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اس کی گری نکال کے تو یہ سفید رنگ کی اس کی دوستو گری ہوتی ہے تو یہ گری کا وزن آپ نے اس نسخے میں تین طولے شامل کرنا ہے تو یہ رہی دوستو اس کی گری یہ تین طولے آپ اس نسخے میں شامل کریں گے مطلب پانچ طولے اگر آپ لیتے ہو یہ چلغوزہ تو اس میں سے تین طولے اس کا وزن نکلائے گا گری کا اس کے بعد دوستو یہ ہے منقع یہ خوشک منقع کے نام سے آپ کو پنساسٹو سے مل جائے گا اس کا وزن آپ نے نو طولے لینا ہے مطلب نوے گرام اس کے بعد دوستو یہ ایک بوٹی ہوتی ہے دانے دانے سے ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں زراوند بوٹی تو یہ بھی زراوند بوٹی کے نام سے آپ کو پنساسٹو سے مل جائے گی اس کا وزن بھی آپ نے تین طولے لینا ہے مطلب تیس گرام اس کے بعد دوستو یہ ہے آملہ خوشک اس آملے سے ہم نے گوٹلی الگ کر کے باقی آملے کا ہم نے تین طولے وزن کر لیا آپ نے بھی اسی طرح آملے کی گھٹلی نکال دینی اور تین طولے وزن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے زنجیل زنجیل خوشت کے نام سے یہ آپ کو پنساز سٹور سے مل جائے گی اصل میں یہ سوخہ ہوا درک ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے تین طولے اس نسخے میں شامل کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے دوستو حلیلہ سیاہ یہ آپ نے مارکٹ سے تین طولے لینا ہے اور اس میں باریک سے گھٹلی ہوتی ہے آپ نے گھٹلی سالمی سے باریک پیس کے اس نسخے میں شامل کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہیں مگہ جنہیں فلفل دراز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میج سیاہ کی طرح کافی یہ تیکھا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے تین طولے لینا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے سالم پنجا جسے پنجا دار بھی بولتے ہیں تو اس کا وزن بھی آپ نے تین طولے لینا ہے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی مہنگا نہیں آپ نے اسے خرید لینا ہے اور یہ دوستو ایک چیز ہے یہ ہے نارجیو دریائی اس میں کافی فرود ہو جاتا ہے کہ عام نارجیل آپ کو دے دیتے ہیں نارجیل دریائی بنا کے آپ بغور اسے دیکھ لیجئے اس کا رنگ صورت اور اس کی پہچان یہی ہوتی ہے آپ اگر اسے توڑیں گے تو بہت یہ سخت ہوگا اور جیسے سالب مصری ہوتی ہے تو یہ آپ نے پانچ گرام اس نسخے میں شامل کرنا ہے اس کی پہچان کر لیجئے آپ اور اگر آپ لیں تو کسی جاننے والے سے لے لیں آپ کو ٹھیک طرح سے مل جائے گا کیونکہ تھوڑا مہنگا ہے اس لیے اس میں فرود چلتا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے لینی ہے مرچ سیاہ جسے فلفل سیاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مرچ سیاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ مرچ ہے جو عام کھانوں میں بھی ڈلتی ہے تو یہ آپ نے دو گرام لینی ہے تو اب اسے تیار کیسے کرنا ہے دوستو جو تمام خوشک چیزیں ہیں مطلب یہ میوہ جات اور جو یہ چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کے باقی خوشک چیزوں کو آپ نے باریک گرینڈ کرنا ہے گرینڈر میں کر لیجئے یا ہامندستے میں بریق پیس لیجئے جس طرح بھی بریق پیس کے آپ کا پڑچان کر کے اس شہد میں آپ نے اسے شامل کر دینا ہے اس شہد کا وزن ہم نے لیا ہے آدھا کلو مطلب پانسو گرام آپ نے پانسو گرام خالص شہد کہیں سے تلاش کر لینا ہے کیونکہ اس میں بھی کافی فرود ہوتا ہے نقلی شہد ملتا ہے تو بعد میں یہ چیزیں خرید کے آپ اس شہد میں یہ شامل کر کے یہ ماجون تیار کر سکتے ہو تو یہ کیسے کرنی ہے دوستو میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ ہم اسے کیسے تیار کریں گے تو دوستو یہ تمام چیزیں میں نے باریک پیس لی ہیں اور انہیں کپڑ چھن کر لیا آپ نے بھی اسی طرح کر کے ہامندستے سے یا گرینڈر سے آپ نے باریک پیس لینا ہے اب میں آپ کو بتا دوں یہ کیا کیا ہیں تو دوستو یہ ہے چلغوزہ جو آپ کو کھرل میں نظر آ رہا ہے یہ ہامندستے میں دوستو منقع ہے اور جہاں پہ دوستو یہ دو بوٹی ہیں چیتا بوٹی اور بابونہ بوٹی ہے اور ساتھ میں یہ مرسیا اور یہ دوستو نارجیل دریائی ہے جو میں نے باریک پیس کے کپڑ چھن کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے سالم پنجا اور یہ ساتھ میں دوستو یہ ہے آملہ خوشک اور جہاں پہ زنجیل ہے اور یہ ذراوند ہے اس کے بعد دوستو یہ فلفل دراز ہے اور یہ حلیلہ سے آہا ہے یہ تمام چیزیں میں نے باریک پیس لی ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے آپس میں مکس کرنا ہے یہ بہت مشکل سے میں نے الگ الگ کر کے پیسی ہیں آپس میں اگر ملا کہ میں نے پیستا تو بہت آسانی تھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ تمام میند کی گئی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ تمام چیزیں کھرل ہونے کے بعد کیسی دیکھتی ہیں تو یہ دوستو میں نے تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پلیٹ میں شامل کر دیں اور یاد رہے دوستو کہ آپ نے منکہ اور چلغوزہ الگ رکھ دینا ہے شاید کو بھی الگ رکھ دینا ہے باقی جو یہ تمام پورڈر ہیں انہیں آپ نے آپس میں مکس کرنا ہے چمچ کی مدد سے بھی آپ مکس کر سکتے ہو کسی اور چیز سے بھی مکس کر سکتے ہو تاکہ یہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں تو میں انہیں مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے تمام پورڈر جو تھے آپس میں اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں اب یہ یک جان ہو چکے ہیں تو اسی طرح کر کے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے اس طرح کا ایک برتن اور اس طرح کا ایک کھلے مو والا برتن لے کے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے شہد تو یہ شہد میں نے اس میں ڈال دیا ابھی دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پورڈر ہے وہ آپ نے اس شہد میں مکس کرنا ہے اس کا طریقہ کر کیا ہے کہ آپ ایک چمچ اٹھائیں گے اور اس شہد میں آپ پھیلا کے اس طرح کر کے نہ ڈال دیں گے اس میں اور پھر آپ کوئی بڑا چمچ لے کے اسے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ میں کر رہا ہوں اس میں اچھی طرح سے مکس تو جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پھر دوسرا چمچ اٹھانا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھی طرح سے اب مکس ہو گیا ہے تو ابھی ہم اٹھائیں گے دوسرا چمچ اور اسے بھی پھیلا کے اس میں ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے اسی طرح بار بار عمل کرنے سے یہ تمام جتنا بھی پاورڈر ہے وہ اس میں مکس ہو جائے گا یک جان ہو جائے گا اس میں تو اسی طرح کر کے آپ اسے مکس کر دیجئے اس کے لیے دوستو آپ گرینڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے آخری چمچ اور آخری چمچ کے وقت یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھے گا مطلب یہ اس طرح کر کے گھڑا سا قوام بن جائے گا تو آپ نے اسے بھی اس میں مکس کر دینا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا ہے اور یہ یک جان بن گیا ہے تو اسی طرح کر کے آپ نے جب اسے یک جان بنا لینا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو قوام دیکھنے کو ملے گا تو اب دوستو یہ دو چیزیں جو باقی بچی ہیں ان کو آپ نے کیسے مکس کرنا ہے اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ نکال لیتے ہیں ہامندستے سے منقع تو یہ میں نے پلیٹ میں دوستو نکال لیا ابھی دوستو آپ نے تھوڑا سا منقع لے کے اور تھوڑا سا آپ نے چلغوزہ اور ایک چمچ جو یہ قوام ہے یہ آپ نے ہامندستے میں ڈالنا ہے مطلب یہ میں نے ایک بڑا چمچ اس میں ڈال دیا اور ابھی میں تھوڑا سا منقع بھی اس میں شامل کر دوں گا تو یہ اتنا سا چمچ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنا سا آپ نے منقع اس میں ڈال دینا ہے اور اتنا سا آپ نے یہ چلو گوزہ بھی اس میں شامل کر دی رہے ہیں اور یہ حامن دست ہے اس میں آپ نے کوٹ کوٹ کے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دی رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں نے ویڈیو کو سکپ کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھئے تو ابھی میں تھوڑا سا اور اس میں مکس کروں گا اور یہ چلو گوزہ بھی اور وہ قوام بھی ایک بڑا چمچ میں اس میں ڈال دوں گا اور پھر اسے کوٹوں گا اچھی طرح سے کٹ کٹ کے اس میں مکس کر دوں گا تو اسی طرح کر کے دوستو آپ نے تمام جو چیزیں ہیں وہ کٹ کٹ کے آپس میں اچھی طرح سے ایک جوز کر دے رہی ہیں تو جب یہ ایک جوز ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہ جو سمان ہے مطلب یہ ماجون ہے اسے آپ نے اسی ڈیبیاں میں نکال لیجئے یا کسی چیز میں ڈال لیجئے یہ دو ڈیبیاں بن گئی ہیں تو یہ میں نکال لی ہیں اسی شاید والی ڈیبیاں میں میں نے ڈال لیا ہے یہ ماجون کو تو یہ دیکھئے دوستو یہ ماجون تیار ہو گیا اس میں کافی اچھی خشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست قسم کا یہ بن گیا ہے تو اسی طرح کر کے دوستو آپ اسے بنا سکتے ہو یہ جو دوسری ڈبیا ہے وہ اتنا تک فل ہوئی ہے باقی جو بڑی تھی وہ فل ہو گئی ہے تو اتنا سا یہ آپ کا بن جائے گا اور یہ ہے دوستو اس کی مقدار خوراک آپ اسے نوٹ کر لیجئے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت اور اگر گرمیوں کے دن ہو تو آپ ارک بادیاں اور ارک مقاو کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو یہ بہت اچھی ماجون ہے آپ اسے سردیوں کے دنوں میں استعمال کیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اتنی سی خوراک ہے دوستو اور اگر آپ کم کرنا چاہو تو کم کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ اتنی خوراک استعمال کرو گے تو یہ آپ نے ایک ماہ تک استعمال کرنی ہے رات کو سوتے وقت کھانا کھانے کے بعد آپ دوست سے یا ارک بادیاں اور ارک مقاو سے آپ ملا کے انہیں ان سے یہ خوراک لے سکتے ہو ایک گلاس دوست سے لے لیا کیجئے اور ایک ماہ یوز کرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے جسم میں کتنی طاقت آ جائے گی اور جو یہ جوڑوں کے درد اور گٹیا وغیرہ یہ تمام امراض آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ کا میدہ صحیح ورک کرنا شروع کر دے گا اور یہ بہت سارے دوستو اس کے فائدے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ماری یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ